ہمارے دیش میں ایک پورو راشترپتی رہے جن کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام انہوں نے اپنے راشترپتی کاریکال میں ایک بڑا کام کیا تھا جس کے لیے میں ہمیشہ ان کی پرشنسہ کرتا ہوں انہوں نے بھارت سرکار کے عدکاریوں کو ید دستر پر لگا کر ایک سروے کرایا تھا کہ بھارت میں کتنے لوگ ہیں جو دوا خرید کر علاج کرا سکتے تو پتا چلا کہ پوری آبادی کا ماتر تیتیس پرتیشت لوگ ہیں جو صرف دوا کا خرید کر علاج کرا سکتے ایک سو پندرے کروڑ کی آبادی میں صرف تیتیس پرتیشت لوگ علاج کرا سکتے باقی کا باقی کا سب بھگوان بھرو سے اور کیوں بھگوان بھرو سے ہے تب پہلی بار ایک ستے ادھاٹت ہوا اس دیش میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے کارن وہ ستے پتا چلا دیش کو چوراسی کروڑ لوگوں کی آمندنی ایک دن میں بیس روپے سے کم ہے اس لیے وہ تو علاج کرا ہی نہیں سکتے پچاس کروڑ لوگوں کی آمندنی ایک دن میں دس روپے سے کم ہے ان کی تو سمبھاونا نہیں ہے دور دور تک پچیس کروڑ لوگوں کی ایک دن کی آمندنی پانچ روپے سے کم ہے وہ تو کبھی سوچ ہی نہیں پائیں گے علاج کرانے کا اتنی گریبی تو گریبی بہت زیادہ دوائیں بہت مہنگی چکتسہ سوویدھائیں اپریاب ان سب کارنوں سے ہمارے دیش میں بڑی بری دردشہ ہے اس دردشہ کا کیا سمادھان ہے تو پرم پوجی نے سوامی رام دیو جی نے اس کا ایک راستہ نکالا کیونکہ ہم بھارت کے لوگ ساری دنیا میں اس بات کے لیے جانے جاتے ہیں کہ ہم ایک وشے سب بھتہ ہیں یونیک سیولائزیشن ہے پوری دنیا میں یہ میں نے دنیا کی کسی دوسری سب بھتہ میں یہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں سنا سروے بھونت سکھنے سروے سنت نرامیہ سروے بھدران پشینتو ماں کشت دکھ بھاگ وویت کسی سب بھتہ میں یہ نہیں بھارت اکیلا دیش ہے جو ساری دنیا میں یہ بات کہتا ہے سب سکھی ہوں سب نروگی ہوں سب کے چہرے پرسنتہ سے کھلے ہوئے ہوں کسی کو کوئی دکھ نہ ہو تو ایک طرف ہماری مہان پرمپرہ سروے بھونت سکھنے سب سکھی ہوں سب نروگی ہوں اور دوسری طرف اس دیش کی برطمان دردشہ چکتسہ کی جس میں کسی کو علاج کرانے کے لئے پیسہ ہی نہ ہو تو دونوں کا کیسے سمنوے کریں تو ایک بیچ کا راستہ نکالا سوامی جی نے وہ یہ کہ بھارت کے ہر ویقتی کو خود اپنی چکتسہ کرنے کے لئے تیار کیا جائے اور وہ بھی بینا کسی شلک کے اور بینا کسی سائی ڈیفیکٹ کے بینا کسی دشپری نام کے وہی ایک اپائے ہے اور کوئی اپائے نہیں ہے آپ بولیں گے جی کیا سرکار سب کا اپائے نہیں کر پائے گی چکتسہ کا ایک بار میں نے بھارت سرکار کے سواست منترالے کو یہ پوچھا تھا کہ بھارت کے سب ہی ناغریکوں کو چکتسہ سوویدھا دینے کے لئے کتنا سمیں لگے گا تو سرکار کے منترالے سے اتر آیا کہ بھارت کے سب ہی ناغریکوں کو سب طرح کی چکتسہ سوویدھائیں دینے میں ساڑھے تین سو سال لگیں گے تو میرے سمجھ میں بات نہیں آئی میں نے دوبارہ پوچھا منترالے کو کہ یہ کیا مطلب ہے جو آپ نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے بات سیدھی سی یہ ہے کہ 63 سال آزادی کے بعد ہم نے 10 لاکھ کروڑ روپے خرج کیا ہے تب جا کر 25 لاکھ ڈاکٹر بنے ہیں اور 63 سال میں ہم 10 لاکھ کروڑ خرج کریں گے تو اور 25 لاکھ ڈاکٹر بنے گے پھر اور 63 سال میں اور 10 لاکھ کروڑ خرج کریں گے تو اور 25 لاکھ چکتسک ہو جائیں گے تو ساڑھے تین سو سال میں کل اتنے چکتسک ہو جائیں گے کہ ہر ویکتی کا علاج ہو سکے لیکن نیچے ایک واقع لکھا ہوا تھا بولڈ لیٹرز میں انہوں نے کہا اس میں شرط یہ ہے کہ اگلے ساڑھے تین سو سال تک ایک بھی بچہ پیدا نہ ہو اس دیش مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ساڑھے تین سو سال تک دیش کی آبادی نہ بڑھے جس گتی میں آج ہم بڑھ رہے ہیں یہ رک جائے پورا اس کے بعد سرکار ید دستر پر لگے تب ساڑھے تین سو سال میں سب کا علاج ہو جائے اب یہ تو سمبھو ہے نہیں کہ دیش کی آبادی نہ بڑھے اگر ساڑھے تین سو سال ہماری آبادی نہیں بڑھی تو بہت بڑا خطرہ ہے اس دیش کی سببتہ کو دنیا میں ایسا تو کوئی دیش نہیں کر سکتا میں نے تو دیکھا یوروپ میں کئی دیش ہیں بیلجیم، ڈینمارک، نورویج جیسے وہ تو رات دن آبادی بڑھانے کا ابھیان چلا رہے ہیں آپ کو سن کر حیرانی ہوگی سینٹرل یوروپ کے کئی دیشوں میں زیادہ بچے پیدا کرو اس کے لئے انعام ملتا ہاں آپ کا ایک بچہ ہے اور آپ کسی آفیس میں کلرک ہیں دو ہو جائیں تو آپ سیدھے سپرنٹینڈنٹ ہو جائیں گے آفیس کے اور تین بچے ہو گئے تو سیکشن آفیسر ہو جائیں چار ہو گئے تو پتا چلا ڈریکٹر ہو گئے اس آفیس کے آپ جتنے زیادہ بچے اتنا بڑا پرموشن اور کیش انسینٹیو الگ سے ہزاروں یورو ڈالر میں کیش انسینٹیو دیتے ہیں اگر زیادہ بچے پیدا ہوں آپ کے کیونکہ ان کی آبادی استھر ہو گئی ہے دیش کے ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے وہ خطرہ ہم نہیں لے سکتے اس دیش میں ایک بھی بچے پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے سرکار کے بھروسے تو سب کا علاج ہو نہیں پائے گا تب ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کو ان کا علاج کرنے کے لئے پریرت کیا جائے اور اس علاج کے لئے ان کو کچھ ایسی ودیہ سکھائی جائے جس ودیہ کا اپیوک کر کے وہ اپنے جیون کی بیماریوں کو دور کر لیں پریوار کی بیماریوں کو دور کر لیں پڑوسیوں کی بیماریوں کو دور کر لیں اسی ودیہ کا نام ہے یوگ اور پرانہ یام اور اسی ابھیان کا نام ہے سروے بھونت سکھنے والا یوگ پرانہ یام کا جو پرم پجنی سوامی جی نے شروع کر رکھا ہے ایک ہی درشتی ہے اس کے پیچھے پرم پجنی سوامی جی بار وار کہتے ہیں بیماری سے کوئی نہ مرے اس دیش تو کیسے سمبھو ہے ہر وقتی یوگ کرے پرانہ یام کرے بیماریوں کو ٹھیک کرے اس یوگ اور پرانہ یام کی ودیہ میں یہ طاقت ہے کہ ہر بیماری کو آپ خود سے ٹھیک کر سکتے پچھلے کئی ورشوں میں میں نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اب تو کروڑوں میں ہیں وہ جنہوں نے اپنے بیس بیس سال کے بلڈ پریشر کو ٹھیک کیا ماتر تین مہینے کے پرانہ یام سے میں نے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی شگر کو ٹھیک کیا ماتر دو دھائی مہینے کے پرانہ یام سے میں نے ایسے لاکھوں لاکھوں لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنا مائیگرین ٹھیک کیا دما ٹھیک کیا اسثمہ ٹھیک کیا برونکیل اسثمہ ٹھیک کیا ٹیوبرکولوسس ٹھیک کیا ڈھائی تین چار مہینے کے پرانایام سے ماتاؤں بہنوں کو میں نے دیکھا جن کی گربہشے میں ڈھائی ڈھائی سو گرام کی گھاٹ تھی ٹیومر تھا انہوں نے وہ ٹیومر گلا دیا چھ سات مہینے کے پرانایام سے جن ماتاؤں کے لیے ڈاکٹروں نے لکھے دے دیا تھا کہ یا تو آپ آپریشن کراؤ آپ کا یوٹرس ہٹا دو نہیں تو مرنے کی تیاری رکھو ان ماتاؤں نے آپریشن نہیں کرایا پرانایام کیا اور آج ان ڈاکٹروں کو لکھنا پڑا کہ اب آپ کو آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا ٹیومر ڈیزولو ہو گیا ہے گل گیا میں نے دیکھا ہزاروں لوگوں کو جن کا برین ٹیومر ٹھیک ہوا ہے جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی سمبھاونہ نہیں ہوتی ہے ایسا برین ٹیومر جس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ ہم اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ریموو نہیں کر سکتے کیونکہ شریر کے پیرلائز ہو جانے کی سمبھاونہ ہے اگر آپریٹ کرنے کے لئے ہم نے یہ برین کو کھولا ایسے ٹیومر کو میں نے دیکھا چھ سات مہینے میں پورا ختم ہوا گل گیا بلڈ کینسر جیسی بیماری کو تو میں نے دیکھا ہے اتنی آسانی سے ٹھیک ہو رہی ہے یوگ اور پرانایام سے کہ ڈاکٹر خود حیران ہے پریشان ہے اور اب ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو کوئی چمتکار ہے میں پچھلے ایک ورش سے حریدوار میں رہتا ہوں جب خالی سمیں ملتا ہے تو بیمار مریجوں کے ریکارڈز دیکھتا رہتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے پچھلے ایک ورش میں کینسر کے ہزاروں مریج آئے حریدوار اور ٹھیک ہو کر واپس گئے ایسے مریجوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا جو ٹاٹا انسیٹیوٹ سے ریجیکٹ ہو کے آئے تھے اور ان کے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب تو پندرے دن کی جندگی ہے گھر جا کے بھگوان کا بھجن کرو وہ پندرے دن کی جندگی والے بھٹکتے ہوئے حریدوار پہنچ گئے اور اب جیویت ہیں سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہے دور دور تک مرنے کی سمبھاونا نہیں دکھتی ان کی اس کا معنی اس یوگ اور پرانیام کی ودیہ میں طاقت تو ہے اور بھارت کی ہر اس ودیہ میں طاقت ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے بھارت میں کوئی ودیہ تب ہی چلتی ہے جب اس میں طاقت ہوتی ہے نہیں تو وہ ودیہ ڈوب جاتی ہے مہرشی پتنجلی کے سمیے سے چلی آ رہی یہ ودیہ ابھی تک اکشن ہے جیویت ہے یہ الگ بات ہے کہ پرم پوجنی سوامی جی نے اس کو گھر گھر پہنچایا ودیہ تو پرانی ہے ہزاروں سال کی یہ ودیہ کے جیویت رہنے کا ہی مطلب ہے کہ اس میں طاقت ہے جو چیز میں طاقت نہیں ہوتی ہے وہ زیادہ دن جیویت نہیں رہتی ہے سالوں سال سے یہ ودیہ چلی آئی ہے اور انگریجوں کے گلامی کے سمیے میں جب انگریجوں نے پوری طاقت لگائی اس ودیہ کو ختم کرنے کی تو بھی یہ ودیہ جیویت رہ گئی اس کا منہ اس کی inner strength کچھ ہے اور وہ inner strength کو ہم اگر پہنچان لیں تو ہم بھی ہماری سب بیماریوں کا علاج خود کر سکتے ہیں ہمیں ڈاکٹر ملے نہ ملے دوا کھا پائیں نہ کھا پائیں کوئی بھی کارن ہو کہ ہم دوا نہیں کھا سکتے ایک کارن ہے کہ ہم کو side effect بہت ہوتے ہو دوسرا کارن ہے ہمارے پاس پیسے نہ ہو تیسرا کوئی اور بھی کارن ہو سکتا ہے آپ دوا کھا پائیں نہ کھا پائیں ڈاکٹر آپ کو ملے نہ ملے سوویدھا ملے نہ ملے آپ کسی چھوٹے سے اسطحان پر بیٹھ کر سانس کو لینا اور چھوڑنا جس کا ایک ستت نیم ہے وہ کرنا شروع کر دیجئے آپ خود چمتکار دیکھیں گے اپنی بیماریوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے اپنی پریشانیوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے